انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پاکستان کو دہشت گردی پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جب تک پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت کی بہالی نہیں ہو سکتی امریکہ بھی پہلے تنبی کر چکے پاک ایران پائپ لائگ منصوبے پر اور اس ملاقات کی اثرات خاص ہو بگر میں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بھی بات کرو اس کو سن کر مجھے یقیناً لگتا ہے کہ جو ٹیررسٹ پاکستان میں رہتے ہیں اور جو عمران خان صاحب نے ایک بار کہا بھی تھا جس کے اوپر ان کی بچاروں کی کافی کھچائی ہو گئی تھی کہ بتا نہیں کتنے چالیس ہزار اور کتنے انہوں نے بتا دیئے تھے یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اوپر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا بہت دباؤ ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے انڈیا نے اتنی ترقی کر لی انڈیا نے اتنی گروت کر لی انڈیا نے اتنی ڈیویلپمنٹ کر لی کہ اب پاکستان کی عوام انڈیا کی تعریف کرنے پر مجبور ہو چکی وہ لیکشنز کرتے ہیں وہ چاند پہ چلے گئے ہیں ہم لیکشنز کرتے ہیں ہم خاک کے اندر ہیں ہماری عوام خاک کے اندر ہیں ایک سو چالیس کروڑ عوام کا ملک ہے ڈالر اسی روپے آٹا پچیس روپے یونٹ نو روپے اور تین سو روپے فری انڈیا کیسے فورٹ کر پا رہا ہے انڈیا نے دیکھیں جب ہمارے نظام کا ہمیں نظام کو چلتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ چلتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے اسام کرتے ہیں اب انڈیا کے اگر بات کہہ رہے تھے انڈیا کے گورنمنٹ کو موڈی یا ان کی پوری سکرکار جو ہے وہ لے کے چلتی ہے اور جس سے ان کے ملک کے نظام بہتر ہے ہمارے یہاں پر گلامی ہے اور جو بوٹ پولیش کرتا ہے اس کو آگے لے آتے ہیں جو بوٹ پولیش نہیں کرتا اس کو آپ جیلوں کے ذات روٹی اور آٹے کے مسئلے سے کب نکلیں گے دنیا تو ٹکنولوجی اور اے آئی کی زمانے پر آگئے دنیا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کری ہم تو بیس ارپی اور سولار پر روٹی میں ہی پھس گئے ہیں دیکھیں یہ ہمارے نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے عوام کو بھی ہمارا ساتھ دینا پڑے گا جب عوام باہر نکلے گی اپنے حق کے لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گی تبھی ہوتا ہے لیکن ہماری جب کوئی آواز یہاں پہ اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو دوبا دیا تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کیوں گو کہ جب وہ اگر روٹی کے لیے آواز اٹھائے گا یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گا یا کسی کام کے لیے تو ہماری آواز کو تو دعا دیا جاتا ہے اور خاص طور پر ہمارے یوت کی آواز کو دعا دیا جاتا ہے جو بھی آواز اٹھاتا ہے اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور اگر کوئی حق کے لیے آتا بھی ہے تو اسے یہ پکڑ کے جلوں میں ڈالتے ہیں تو کیسے یہ نظام بدلے گا انہوں نے نظام خود بدلنا ہے ہم نظام خود بدلیں گے تو نظام بدلے گا پھر یہ ہمیں نا لالی پوپ دیں کہ ہمیں چار پر روڈی سستی کر دی ہے یہ پانچوروی اٹھ ہستہ کر دی ہے یہ لالی پوپ ہمیں شروع سے دیتے آ رہے ہیں اور یہ ملتا آ رہا ہے عوام کو اور یہ آگے بھی ہمیں دیں گے اور اگر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں تو الیکشنز یہاں پر بھی ہو رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں الیکشنز کے ذریعے صرف خرید کے ہمارے بوٹ کو ہمارے ضمیر کو بیج کے اپنے جو ہے وہ اپنے بینک کو بھر جا رہے ہیں جو گورنمنٹ بنی ہے وہ عوام کی پسند کی نہیں ہے دیکھیں آپ خود دیکھیں اب دیکھیں فورٹی فائیف پہ اگر ہم دیکھتے ہیں سارا الیکشنز ایک فورٹی فائیف والے اور ایک فورٹی سیون والے ہیں فورٹی سیون والے تو ڈبے بھی ہو گیا نا مال وہ تو انہوں نے اپنا کام کر لیا فورٹی فائیف پہ جتنے ایمپی از ایمین نے پٹی آئی کے جتنے لوگ تھے انہوں نے تو پٹ پٹ کی دنے کر دی ہے جو حق پہ تھے لیکن انہوں نے دھاندھلی کر کے سارا نظام کو جو ہے وہ کرپٹ کر کے اپنی طرف تو لے گئے ہیں اب مجھے بتائیں مریم نواز تو ہاری ہوئی ہے مریم نواز تو ہاری ہے مہر صاحب سے تو پھر بھی انہوں نے ان کو سی ایم بنا دی ہے تو اس سے بڑی کیا دھاندھلی ہوگی آپ کی سی ایم نے آپ کے لیے ہوایی ایمبولنس سرویس لانچ کر دی ہے اب آپ کے مریضوں کو ہیلیکوپٹر لے کے جائے گا ٹائم سے ایک بات بتائیں ہیلیکوپٹر کو گولا مارے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہماری عوام کے مسئلوں کو حل کیا جائے ہیلیکوپٹر کو ہم نے چاٹنا ہے ہم نے ہیلیکوپٹر کو کیا کرنا ہے ہماری یوت کو پاس سٹڈی ہے نہیں ہے ہمارے نوجوان ابھی بھی ہماری بیٹھیاں دہاتوں کے اندر ہمارے نوجوان دہاتوں کے اندر ہمارے نوجوان ان کو کیا آج سکولرشپس ملی ہیں نہیں ملی ہیں اگر ہم روٹی کے بغیر ہی مر گئے تو پھر مسئلہ روٹی گئی ہے ہاں روٹی گئی سارا مسئلہ ہے آپ نے ایڈوکیشن کی بات کی ایک جگہ میں پڑھی تھی کہتے ہیں دنیا اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے رہی ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے اور پاکستان اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے رہا ہے جس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے یہاں پر یہی تو مسئلہ ہے نا اب دیکھیں میں ایک نوجوان یوت کا ٹھیک ہے میں ماسٹرز کر رہا ہوں ابھی میں ماسٹرز اپنی حمد پہ کر رہا ہوں میں جوب بھی کرتا ہوں اور خود کر رہا ہوں اب اگر گورنمنٹ مجھے سپورٹ کرے گی یا سکولرشپ دے گی تو میں اچھے دیکھیں اب انڈیا کیوں آگیا کیونکہ ان کی یوت کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اور وہ آگے چلے گی ہے اور ٹکنیالوجی میں آگے ہے ہمارے یہاں پہ کرپشنز کے ذریعے ہماری یوت کی آواز کو دبایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر سیونٹی فائی پرسن لوگ ہماری یوت جو ہے وہ ان پر ہے اب امریکہ نے ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو پابندیوں کے ممکنہ خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دے دیا ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ واشنٹن میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے پاک ایران تجارتی معاہدوں کے سوال پر جواب میں کہا کہ پاکستان کے خلاف امریکہ ممکنہ پابندیوں کا جائزہ نہیں لے رہا امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برامدی منڈی ہے اور اس کے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے انہوں نے بتایا کہ امریکہ بیس برسے پاکستان میں ایک بڑا سرمایہ کار بھی ہے پاکستان کی اقتصادی کامیابی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے ہم اپنی شراکت کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ابھی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر جو غور کر رہے ہیں وہ امریکی پابندیوں کے ممکنہ خطرے سے آگاہ رہے ہیں یعنی امریکہ آپ پر بھی سینکشنز لگا دے گا اور آپ کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اب یہ میسج پاکستان کے لیے اور امریکہ انڈائریکلی یا ڈائریکلی پاکستان کو جو پیغام ہے وہ دے چکا ہے جو امریکہ بادر نے دینا تھا رد الفساد ہوا تھا تو کافی حد تک دہشتگردی کام ہوئی ہے وزیرستان میں اپریشن ہوئی ہے وہاں سے بھی دہشتگردیوں کا خاتمہ کیا گیا ہے لیکن اگر ان کو اب بھی دہشتگردی نظر آ رہی ہے تو میرے خیال سے ان کے دماغ کا مسئلہ جو ہماری نظروں میں تو ان کے دماغ ہی صحیح کرنا پڑے گا جسے حل ہو سکتے ہیں آپ کیا کہیں گے جی میں تو اس بارے میں یہ کہوں گا کہ شاہد انہوں نے پاکستان کی آرمی کو اتنا کمزور لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک دہشتگردی کے خاتمہ نہیں ہوا دہشتگردی کے خاتمہ بیسیکلی ہو گیا ہے یہ کہ کچھ نہ کچھ تو واقعات یا کرائشس وغیرہ ملک میں چلتے رہتے ہیں ہر کنٹری میں ایسا ہوتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا میں جو ہے بلکل حالات ٹھیک ہیں آپ پاکستان پر یہ الزام بھی آیت کیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشتگرد گروپوں کو سپانسر کرتا ہے انہیں فنڈنگ کرتا ہے پاکستان اپنے ہمسائے ملک کے خلاف جو ہے وہ دہشتگردوں کو سپانسر کرتا ہے کیا کہیں گے آپ اس الزام پر میرے نہیں خیال کہ اس الزام میں کسی بھی حد تک سچائی ہے کیونکہ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جونسا وہاں پہ دہشتگردوں کو پناہ دی جاتی ہے وہاں سے دہشتگردوں کی ٹریننگ ہوتی ہے لیکن پاکستان نے جس طرح دیکھ جائے تو وہاں سے امریکہ کو باہر نکال لیا اس کے بعد وہاں سے جتنا بھی نقصان پہنچا ہے افغانستان کے وجہ سے وہ پاکستان کا پہنچا ہے اور جتنے بھی وہاں سے دہشتگردی کے بوم بلاسٹ ہوئے تو پاکستان میں ہوئے اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا جونسا وہ انویسمنٹ کر رہا ہے اور افغانستان کے ساتھ اس کے پاکستان سے زیادہ بہتر تعلقات ہیں